issues of gifted children جہاں gifted children اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں اور اپنے extreme abilities اور intelligence کی وجہ سے اسی طرح سے جو ہے ان کے کچھ مسائل ہیں کیونکہ gifted child جو ہے وہ اس کی adjustment عام بچوں کے ساتھ مشکل سے ہوتی ہے ایک تو ان کی عام schools میں بچوں کے ساتھ جو ہے study جاری رکھنا بھی ان کے لیے مشکل ہے دوسرے نمبر پہ ان کی social adjustment جو ہے وہ بھی مشکل ہوتی ہے یہ سارے وہ مسائل ہیں جو کہ gifted children کو جو ہے وہ دیکھنے پڑتے ہیں تو extreme intelligence کی وجہ سے ان کے جو ideas ہیں جو ان کی ان کی خیالات ہیں اس کے بعد جو ان کا ایک lifestyle بنتا ہے وہ عام بچوں کے ساتھ ان کی adjustment نہیں ہو پاتی اور جس کے وجہ سے وہ loneliness کا شکار ہوتے ہیں زیادہ تر اور اس میں جیسے self esteem issues ہیں کہ جب لوگ ان کو ignore کرتے ہیں ان کی ideas کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خبتی بچہ ہے یا یہ کچھ اس طرح کا idea دے رہا ہے جو کہ ایک normal idea نہیں نظر آرہا تو پھر اس سے ان کی جو self esteem ہے وہ hamper ہوتی ہے اس سے ان کا جو confidence ہے وہ down ہوتا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ مجھے پسند نہیں کرتے اور میرے idea جو ہے اس کو accept نہیں کرتے تو اس طرح سے اس کو اپنے آپ کو جو ہے وہ lower evaluate کرتا ہے اور self esteem جو ہے وہ اس کی high level پہ نہیں جاتی اسی طرح سے وہ guilt feel کرتا ہے کہ شاید میں نے بڑی کوئی غلط بات کہہ دیا ہے یا میں نے کوئی غلط idea present کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے criticize کیا جا رہا ہے اور perfectionism یعنی intelligence زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہر کام جو ہے ایک بہترین طریقے سے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں perfectly ان کو ہر چیز جو ہے وہ organize چاہیے ہوتی ہے یہ بھی ان کا ایک issue بن جاتا ہے کیونکہ وہ تو perfectionism چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو team میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ perfectionism میں ان کے ساتھ نہیں دے سکتے پھر اس کے بعد control issues ہوتے ہیں anger control, aggression control, mood control اور اسی طرح سے باقی جو extreme ان کی abilities ہیں نیٹ abilities ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے adjust کرنا یہ ان کے لیے بعض وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح سے unrealistic expectations ہیں کہ بعض وقت وہ ایک بہت زیادہ high idea جو ہے اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ مجھے یہ complete کرنا ہے تو جب وہ والا goal اور objective ان کا achieve نہیں ہوتا تو پھر بھی ان کے لیے issue بنتا ہے اور ان کی self esteem جو ہے اس سے بھی ان کی down ہوتی ہے تو high expectations جو ہیں اس کے لیے ان کو hard work بھی کرنا پڑتا ہے اور team work کی بھی ضرورت ہے تو لوگ ان کے اس idea کو complete کرنے کے لیے اتنا cooperation نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ایک depression کا شکار ہوتے ہیں اگر ان کا goal achieve نہیں ہوتا اسی طرح سے impatience ان میں بہت زیادہ کیونکہ ہر کام کو جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے کوئی hurdle hurdle نہیں ہے اور وہ ہر کام جو ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں تو اس میں بعض اوقات impatience بھی وہ دکھاتے ہیں اور پھر ان کو اکیلے ہی وہ کام complete کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی پوری جو ایک output ہے وہ ان کی input کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور فضلات ہے اس لیے ان کی socialization جو ہے وہ disturb ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے ان ideas کو اکیلے ہی جو ہے وہ try out کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تاکہ اس وقت لوگوں کے سامنے اپنا idea لے کے آئیں جب اس کی کوئی complete shape جو ہے وہ بن چکی ہو attention and organizational issues بھی ان کے ہیں friendship issues اس لیے ہیں کیونکہ یہ socialization جو ہے لوگ ان کو question کرنے والا argue کرنے والا criticism کرنے والا سمجھتے ہیں اس لیے لوگ ان کے ساتھ زیادہ friendship کرنا پسند نہیں کرتے تو یہ lonely less کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح سے پھر یہ بچے جو ہیں ان کو bully بھی کیا جاتا ہے schools کے اندر مزاق بڑایا جاتا ہے ان کا خبتی کہا جاتا ہے ان کو کوئی ان کو پاگل کہتا ہے کوئی ان کے لیے مختلف قسم کے comments جو ہیں وہ negative وہ بچے ان کے لیے use کرتے ہیں even teachers اور parents بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی weird اور بڑا ہی کوئی عجیب قسم کا بچہ ہے کیونکہ ان کی اپنی innate high اور superior جو abilities ہیں اس کی وجہ سے ان کی adjustment جو ہے وہ اپنی mates کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوتی اور ہمیشہ different idea پیش کرتے ہیں تو ایسے idea والے کو لوگ جو ہے زیادہ آسانی سے digest نہیں کرتے یا ان کو accept نہیں کرتے تو اس وجہ سے ان کو یہ والا societal جو criticism ہے وہ سننا پڑتا ہے اوبرداش کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ان کی جو یہ ان کے ساتھ problem ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں کی طرف سے acceptance نہیں ملتی اور socialization جو ہے ان کی کام ہو جاتی ہے تو they always you know they used to talk with themselves alone and they share their ideas they share their you know thinking with themselves they think that nobody they don't have any friend and they cannot share their ideas with their friends or mates because people will make fun of them that's why they they try to just be alone and they want to just think alone and they want to just you know make plan alone and they want to just do experiment even alone that's why these reasons make them anti-social or make them isolate from others